فیکٹ فوکس نے ایک بہت ہی اہم سکینڈل بریک کیا یہ سکینڈل تھا پاکستان مطلم لیگ نواز کے سینئر رہنوہ موجودہ وغیر اعظم شہباز شریف جو کہ سابقہ ادوار میں بہت مرتبہ وزیعہ لہ رہے پنجاب کے ان کے مطمد خاص ان کے بہت قریبی بیوروکریٹ آہد خان چیما کے بارے میں اس سکینڈل میں تمام تفصیلات ایک بڑی تحقیقات جاری کی تمام دستاویدی شہائد کے ساتھ تمام متعلقہ لوگوں کے تفصیلی موقف کے ساتھ جس جس نے موقف دیا ایک آج صاحب نے جو نہیں دیا وہ لکھ دیا گیا کہ کیا نہیں دیا گیا لیکن آہ خبر کا جو معاملہ بعض حوالوں سے میں نے دیکھا سوسیل میڈیا پہ کوئی غلط چینیاں پھلانے کی کوشش کی گئی میں آپ کو آہ اس حوالے سے سب سے پہلی چیز تو یہ بتاؤں گا سینئر صاحبی ہیں عمر چیما انہوں نے اپنے وی لاغ میں اس کو ڈسکس کیا آہ یہ آہ کبھی بھی آپ خبر کریں تو کوئی بندہ آپ کی خبر کو اگر ڈسکس کرے تو یہ آپ کے لیے عزاز کی بات ہوتی ہے یہ فیکٹ فوکس کے لیے عزاز کی بات ہے یقینا خبر رپورٹ کرنے والی صاحبی امارہ شاہ کے لیے عزاز کی بات ہے کہ عمر چیما جیسے سینئر صاحبی نے اپنے آہ پروگرام میں اس کا ذکر کیا آہ سافظہ رہے بہت سارے لوگ اس چیز کو آوائیڈ کرتے ہیں ڈسکس کرنے کو آوائیڈ کرتے ہیں اور عمر نے بہت اچھا ذکر کیا پورا خبر جو جو چھایا ہوئی تھی وہ پوری انہوں نے پڑھ کے سنائی آہ کچھ چیز سے نہیں پڑے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو بھی اور آہ وہ ساتھ در لمبا تھا پورا تو وہ نہیں پڑھ سکتے تھے اور ساتھ میں انہوں نے آہد خان چیما کا موقف دیا جو سب سے اچھی اور خوبصورت بات تھی ان کے ویلوگ کی کیونکہ ہماری سٹوری میں آہد خان چیما جو ہیں وہ ہماری مسلسل بھرپور کوششوں کے باوجود آہ ہمارا شاہ کی مسلسل کوششوں کے باوجود موقف دینے پہ رضا مند نہیں ہو رہے تھے بات کرنے پہ رضا مند نہیں ہو رہے تھے تو ان کا موقف عمر چیما صاحب کی ویلوگ کے ذریعے سامنے آیا اب وہ عمر چیما صاحب نے وہاں پہ کیا باتیں کی ہیں آہ وہ سب زبردست اور بالکل درست باتیں ہیں آہ ایک دو غلط فہمیاں پیدا ہوئیں صرف میں ان کی بلکہ تین یا چار میں نے غلط فہمیاں نوٹ کی ہیں میں ان کی وضاحت آپ کے سامنے کرتا ہوں اس کی بارے میں تفصیل آپ کو بتاتا ہوں پہلی بات تو یہ کہ دریا کے بھاؤ کی بات کی گئی بنیادی طور پہ جہاں پہ دریا سے پانی نکل کے آگے عبادیوں میں چلا جاتا ہے تو دریا کے بھاؤ کو کنٹرول کرنے کے لیے بند بنایا جاتا ہے ایک یہ فینومینن ہوتا ہے ایک دوسرا فینومینن ہوتا ہے کہ جو دریا کا پانی ہی اس کی وجہ سے زمین میں کٹاؤ شروع ہوتا ہے ایروین شروع ہو جاتی ہے زمین کٹ کٹ کے گرنا شروع ہو جاتی ہے دریاء کے اندر نا زمین ضائع ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ ایروین یہ دوسری چیز ہوتی ہے ان دونوں چیزوں کو روکا جاتا ہے پوری دنیا میں روکا جاتا ہے پاکستان کے اندر بھی اس حوالے سے پروجیکٹ ہوتے رہتے ہیں میں ویسے آپ کو بتاؤں انٹرسٹنگ ایک چیز ہے کچھ باتیں کی گئی جو سادر ہے کہ اس میں ایک بنیادی سمجھ کی کمی تھی میرے اپنے والد جو ہیں فادر جو ہیں وہ ایریگیشن ڈیپارٹسمنٹ میں تھے پنجاب کے مجھے تھوڑا سا بچپن سے ہی ان چیزوں کا اندازہ ہے تھوڑا بہت شعور ہے اس حوالے سے تو میں اس میں ارض کروں گا کہ یہ جو بہاؤں کو روکنا الگ چیز ہے ایروین کو روکنا الگ چیز ہے نا یہ سٹڈز بنا کے پتھر کی ایک واز یہ سرگو تاہی سے پتھر لائے گئے ہیں سیریہ میں اور وہ سٹڈز بنایا جا رہے ہیں تاکہ فردر ایروین آگے نہ ہو نا تو یہ چیز ایروین کو یہ بند روکنے والی بات نہیں ہے ایک تو یہ اس میں ایک بنیادی کنسپٹ ہے اب بات یہ ہے دوسرا جو پہلو عمر چیما صاحب نے کہا کہ انہوں نے بتایا آہا چیما صاحب نے کہ آہا چیما صاحب کا تو ایک تعلق ہے اکارا سے یہاں سے تعلق ہی نہیں ہے ان کا اور یہ ان کا ننیحال کا گاؤں ہے یہ جو ایریا ہے نا یہ والا حافظہ باد کا یہ جو گاؤں ہے بہک احمد یاد یہ ان کے ننیحال کا گاؤں ہے تو ان کا تعلق نہیں ہے اور ان کی تھوڑی بہت زمین ہے ادھر کوئی زیادہ زمین بھی نہیں ہے تو یہاں تک کی بات کے اوپر تو بڑی واضح بات ہے کہ دیکھیں خبریں تو صحیح اور غلط ہوتی رہتی ہیں تو اگر ان کا تعلق ہی نہیں ہے آہا چیما صاحب کا تو پھر ان کو باقی بات کرنی کی ضرورت ہی نہیں بات ختم ہو گئی سٹوری غلط ثابت ہو گئی فیکٹ فوکس کی خراب ہوگی فیکٹ فوکس سامنے آکے معذرت کر لے گا اگر ان کی زمین ہی نہیں ہے اگر ان کا تعلق ہی نہیں ہے پھر ان کو پروڈیکٹ کو صحیح ثابت کرنے کی کیا ضرورت ہے ایک ایک سادہ سی بات ہے میں صرف یہ ایک question میرے ذہن میں کیونکہ انہوں نے کچھ لکھا بھی ہے میں وہ بھی پڑھ کے اپنے کارین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ اس پروڈیکٹ کو defend کر رہے ہیں کیا defend کرنا جو ہے وہ مناسب بات ہے جب پروڈیکٹ سے ان کا تعلق ہی کوئی نہیں جب انہوں نے کوئی رولی پلے نہیں کیا جب ان کی زمین تھوڑی بہت ہے اس کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے تو پھر تو بات ہی خکم ہو جانی چاہیے نا تو پھر وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں نہیں پروڈیکٹ بلکل ٹھیک ہے بلکل میرٹ کے اوپر ہوئے ہے اس بات کی کیا لوجک ہے اور وہ جو باتیں فیکٹ فوکس میں رپورٹ کی ہیں ان کا جواب دیئے بغیر صرف یہ بات کر رہے ہیں تو میرے خیال میں یہ بھی یہ غلط سہمی تھی جو عمر جمع صاحب نے جو باتیں کی اپنے ویلوگ کے اندر کہ یہ مطلب ہے کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے تو تعلق نہیں ہے تو پھر تعلق نہیں ہے تو پھر نہیں ہے مطلب اس میں بات نہیں ہونی چاہیے میرٹ کی بات سب سے اہم ہے کہ جی ان کو فائدہ نہیں ہوا یا کسی کو فائدہ ہوا تو یہ میں سب سے اہم کاوپک یہی خبر تھی امارا شاہ کی جس کے اوپر اس نے بہت ریسرچ کی اس نے بیسیوں لوگوں سے بات کی عمومی طور پر یہ ہوتا ہے ویڈ سیپ پہ خبر آتی ہے صاحبی اس کو ایڈٹ کرتے ہیں دو لوگوں سے بات کی اور خبر لکھ دی میں نے دیکھتا رہا ہوں میرا رابطہ رہا ہے ہمارا شاہ سے اس پوری خبر کے دوران انہوں نے کوئی بندہ نہیں چھوڑا حافظہ باز کے اندر اس گاؤں کے اندر آہ متعلقہ ڈپارٹمنٹ کے اندر آہ پلاننگ انڈیویلپنٹ بورڈ کے اندر جس سے انہوں نے بات نہ کی ہو سمجھانا ہو موقع گلوپ پر موجود لوگوں سے تمام حقائق حاصل کر کے ایک ڈیٹیلڈ انویسٹیکیشن جاری کی تو اس کا جو خلاصہ جو اس میں آہ بات درست نہیں ہے میں وہ ارز کر دیتا ہوں جو عمر تیمہ صاحب بھی اس کو ہائی لائٹ نہیں کر سکے کہ میرٹ کا قتل اس طریقے سے ہے کہ جو ایروین کی بات ہم کر رہے ہیں نا وہ صرف ان دو گائے ایک ہی دیگا پر دھیات ہیں یہ زمین جو پھیلی ہوئی ہے وہ جب آپ کی زمین پھیلی ہوتی ہے اس کے اس کے آس پاک دو یا تین دھیات آ سکتے ہیں نا جو جن کے نام لکھے جا سکتے تھے تو یہ ایک ہی فیملی کے ممبرز یا ان کی زمین ہے تو فائدہ چند اگلی جو ان سے زمینے ہوگی ان کو بھی ہوگا تو وہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگلی جو زمینے ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا بسیکلی انہی کی زمینوں کو انہی کے بارے میں سکینڈل ہے انہی کے بارے میں خبر ہے کہ انہوں نے اپروف کروایا بات کیا ہو رہی ہے ایروئین کی بات ہو رہی ہے کہ ایروئین کا مسئلہ صرف اس جگہ پہ نہیں ہے ہمارا شاہ کی خبر کے اندر دو ہزار بائیس کی ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی کی ریپورٹ کا ذکر ہے جس میں صرف حافظہ باد اس زلہ اس زلہ حافظہ باد کے چونٹیس آہ ان گاؤں کا ذکر ہے جو کہ اس مسئلے کا شکار ہیں سرٹی فور ویلیجز کا ذکر ہے حافظہ باد زلے کے تو بات یہ ہے اور اور خبر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کچھ جو گاؤں ہیں وہ صفحہ ہسی سے مٹ گئے صرف اس مسئلے کے لیے صرف ان کے سر کے اوپر کوئی سائن نہیں تھا ان کا کوئی چیما نہیں تھا بات کیا ہو رہی ہے بات سمپل تھی یہ ہے کہ ہم ایک بات آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں تمام حکومتی عدداروں کو فون کر کے کہ آپ بتا دیں کہ حافظہ باد صرف حافظہ باد زلہ کے اندر جو ہے وہ تین دردن گاؤں ہیں جن کے اندر اروین آف ریور کا مسئلہ ہے نمبر ایک بار پورے اس ریور بینک کے اس دریا کے اوپر سینکر ہوئی سے گاؤں ہیں جن کا مسئلہ ہے آپ کی کیا ہے آپ کی کیا ہے آپ کے قائد و ضوابت کیا ہے جن کو فائل کرتے ہوئے آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس گاؤں میں ہم نے اروین روکنی ہے اور اس میں نہیں روکنی ہے یہ تیموں کے گاؤں ہیں یہ جو ہیں یہ صحیح گاؤں ہیں یہ بات بنتی ہے کہ نہیں بنتی ہے کہ آپ اگر تو ابھی وہ جو کہہ رہے ہیں دوسری سائٹ پر بنک بنا وہ بہت پہلے کا بنا ہوئے دس بارہ سال ہو گئے اس کو بنے ہوئے تو بات یہ ہے کہ آپ کی اس کو مونلیک کی حکومت بھی تھی آپ اس وقت بنوا لیتے بات یہ ہے کہ اس وقت آپ بیرو کریٹ تھے اب جب آپ بنتے ہیں وفاقی حکومت کے اندر آکے مشیر بنتے ہیں تو چند دنوں کے بعد ایک اور چیما صاحب جو ہیں تکیر علیاء چیما صاحب وہ ڈپٹی کمیشنر وہاں پہ تائینات ہو جاتے ہیں وہ وہاں سے کیس کو انیشیئٹ کرتے ہیں کیس اپروول میں جاتا ہے میں نے خود ہم نے خود لکھا ہو گئے ٹکنیکل ریپورٹے جو ایڈیگیشن والے نے جمعت رہی ہیں ہم ہی ایڈیگیشن والے نے خود بتایا کہ ان کو کہا گیا تو انہیں کروائیں گے سارا کچھ لکھا ہوئے خبر کے اندر ایک ایک بات لکھی ہوئی ہے اب وہ سارا کچھ ہو گیا وہ ریپورٹے بن گئی ساری اپروول ہو گئی اور آپ نے اٹھالیس کروڑ کی لی لی آپ نے انچاس کی پچاس کی کیوں نہیں لی کیونکہ پچاس کروڑ پہ جا کے ایک پنڈیشن لگنی تھی پھر بعد میں وہ چیز جو ہے وہ ایڈ ہوئی جو شخص بھی گورنمنٹ کے اس طرح کے منصوبوں کو سمجھتا ہے نا میں یہ عمر چیما صاحب کے وی لاغ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں اس کو پتہ ہے اس کو سمجھ جائے کہ اب یہ منصوبہ جب تک مکمل ہوگا یہ ایک عرب سے اوپر چلا جائے گا بات یہ ہو رہی ہے کہ پہلی بات تو آپ نے یہ جواب کیا دینا تھا اس خبر کا جواب کیا ہو سکتا ہے کہ یہ جی سو جو ویلیج متاثر ہیں اس میں سے اس ویلیج میں پہلے اس لیے ہونا تھا کہ اس کا اس وجہ سے ان ان تین یا چار وجوہات پہ سے ان کا رائیٹ پہلے بنتا ہے یا یہاں پہ عبادی زیادہ ہے ارے سو سے کم گھروں کی زمین ہے جو اس بند کی وجہ سے اگر وہ محبود ہونے کی بات ہے دوسری بات یہ ہے ملک کے معاشی حالات آپ کے سامنے ہیں پاکستان تباہ حالی کا شکار ہے مہنگائی کے مارے عوام کا کوئی پوچھن والا نہیں ہے لوگ بجلی کے بل افورڈ نہیں کر سکتے یہی پیسے آپ سبزی میں دیکھیں تھوڑے سے لوگوں کو ریلیف نہیں دے سکتے وہاں سے زیادہ فائدہ ہوگا یا یہاں سے زیادہ فائدہ ہوگا ایک تھوڑا سا فائدہ اگر آپ کا کوئی تھوڑی سی سبزی کہیں پہ کم ہو جائے یا کہیں پہ سبزی مل جائے ان چیزوں سے اوورال پوری اکانومی کو فائدہ ہوتا ہے کہ ریٹس کم ہوتے ہیں آم لوگوں کی زندگیوں کے اندر آسانی آتی ہے یہاں کے جو آپ کم کر رہے ہیں آپ کی پروڈیکٹیوٹی کتنی ہے اب بتائیں نا اس کا جواب تو آج کی دن یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس سے اتنے ہیکٹر جو لینڈ ہے وہ اس میں بہتری آئے گی اور وہ خراب نہیں ہوگی حالانکہ اس سے جو باقی چیزیں ہو رہی تھی یا جو سلاب کی اس کی بات کی جاتی ہے اس کے بعد فیکٹر ایسے ہوتے ہیں کہ زمین میں اور بہتری آتی ہے کچھ وقت کے لیے لوگوں کے لیے مشکل ضرور مدع ہوتی ہے لیکن اوورال ان کے لیے بہتری ہیں بھی ہوتی ہیں اگر آپ پوری دنیا کے مسائل بھی لگا دیں یہ فکرہ ناظرین سمجھنے کے آپ کے لیے پوری دنیا کے مسائل بھی لگا دیں تو آپ دریاؤں کے کنارے سارے بند اور ان جگہوں پہ یہ سٹنڈ اس کو کٹاؤ کر روکنے کے لیے نہیں بنا سکتے پاکستان جیسا ملک اس چیز کو افورڈ اس طرح کی سے نہیں کر سکتا ہاں چند جگہوں پہ جہاں پہ سٹڈی یہ ثابت کرے کہ یہاں پہ بند بنانے سے یا یہاں پہ سٹڈ بنانے سے یہ سات آٹھ کلومیٹر ہم سٹڈ لگا دیتے ہیں تو آگے جو لینڈز ہیں وہ اتنا رقبہ جو ہے وہ قابل اتاشت ہو جائے گا وہ ہمارے لیے بہتر ہوگا اگری کلچرل جو وہاں سے ہمیں پروڈکٹ حاصل ہوگی اگری کلچر کی جو فصلیں ہیں وہ ہوں گی ان کی قیمت یا ان کی مونٹری ویلی اتنی ہوگی کہ یہ جو گورنمنٹ انیسٹمنٹ کر رہی ہے اس کا فائدہ ہوگا یہ بات ہوتی ہے یہ طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کسی انویسٹی گیٹیو جنرلزم کے اصولوں کے تحت لکھی گئی ایک تحقیقاتی سٹوری کے اوپر جواب دینے کا جو آہد خان چیمہ صاحب جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کے اندر میلٹ کا یا پولیسی ہونے کا کوئی جواز ہی نہیں کسی بھی ریاض سے فیزیبل ہی نہیں بلکل دریا کے اوپر کنارے ہے صرف اس لیے کہ چہتوں کی زمین ہے تو پیسے لگا دیں اور بہت سے ہے چوتھے پوائنٹ پہ چلتے ہیں عمر چیمہ صاحب کے بی لاغ کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ بعض لوگوں میں یہ ہوتا ہے بلکہ یہ ان کا اچھا پارٹ تھا یہ مجھے پسند آیا عمر چیمہ صاحب کے بی لاغ کے اندر کہ انہوں نے کہا کہ جب بھی آپ کسی پوزیشن آف پاور پہ جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یار میری وجہ سے اگر میرے گاؤں کے لوگوں کا فائدہ ہو رہا تو ہو جائے انہوں نے مثال دی کہ چند صحافیوں نے بھی اپنے گاؤں کو جو ہے موڈل ویلج بنا دیا یہ بات جو ہے اس طریقے سے میرے خیال میں یہ تھوڑی سی یہاں پہ مثال بڑی اچھی دی ہے لیکن یہاں پہ سیکٹ نہیں بیٹر اس لیے کہ آپ دیکھیں آپ ایک دودھراز گاؤں سے آپ کے گاؤں پہ سڑک نہیں جاتی نا تو بیس پچیس تیس چالیس لاکھ کی چلے جی کوئی صوبائی حکومت جتنا ہمارا ہماری اوقات ہے بطور ایک صوبے کے یا جس جگہ پہ ہم سٹینڈ کرتے ہیں کوئی کسی کے کہنے پہ کوئی ایک ڈس بارہ لاکھ کا منصوبہ منظور ہو گیا پانی کا منصور ہو گیا کوئی چالیس پچاس ساٹھ لاکھ سٹر یعنی کہ چند گھروں کی زمینوں کو بچانے کے لیے آپ قومی خزانے کے اس معاشی صورتحال کے اندر جب ملک تباہ ہو رہا ہے لوگ مہنگائی بیروزگاری سے تباہ ہو رہے ہیں اس وقت آپ ایک عرب روڑی اٹھاتے ہیں صرف چند میں ایک مضبوع طاقتور فیملی سے متعلق چند لوگوں کی زمینوں چند گھرانوں کی زمینوں کو بچانے کے لیے اتنے بڑے پیسے لگا رہے ہیں یہ کسی بھی لحاظ سے یا تو آپ جواب دیں یہ جو میرے سوال اٹھائے ہیں کیا یہ ریلیونٹ سوال ہیں یا نہیں ان کا تو کوئی جواب بھی نہیں ہے کہ یہ اپنے گاؤں کو مطلب میرے گاؤں میں بجلی آئی ہے یا میرے گاؤں میں مطلب پروجیکٹ لگ گیا ہے تو یہ اچھی بات ہے میں مطلب اس چیز سے بہت اچھا انہوں نے کیا عمر چیما صاحب نے ویلاغ لیکن جو انہوں نے موقف رکھا آج چیما صاحب کا اس پہ میں ان لکات کی بریاد پر کرتا ہوں ایک فیکٹ فوکس کے جو افیشل ٹویٹر اکاونٹ ہے فیکٹ فوکس ایف ایف اس سے جو ہم جو ٹویٹس جو سٹوری شیئر کی گئی ہماری ٹیم کی طرف سے اس میں کسی صاحب نے آکے جواب دیا جن کا نام آہد خان چیما ہے ان کا اکاونٹ جو ہینڈل ہے وہ آہد خان چیما ون ہے تو یہ جو جواب دیا یہ شاید ہم اگنور کر رہے تھے لیکن ہمیں کسی نے توجہ دلائی کیونکہ اس آہ اکاونٹ کی بہت زیادہ شاید آہد چیما صاحب جس طرح بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ سوشل میڈیا استعمال نہیں کرتے تو شاید چیما صاحب بہت کم استعمال کرتے ہیں تو اس کی فالومنگ کوئی ڈیڑھ دو سو لوگ تھے تو مجھے لگا کہ شاید صحیح نہیں ہے لیکن کسی نے توجہ دلائی کہ یہ افیشل اکاونٹ ہے تو انہوں نے ریزن بتائی کہ اس اکاونٹ کو نادرہ پاکستان کا افیشل اکاونٹ آہ فالو کر رہا ہے جو کہ نادرہ کا جو افیشل اکاونٹ ہے وہ صرف چار پائنچ دردل لوگوں کو فالو کرتا ہے جس میں صرف افیشل اکاونٹ ہیں یا فیڈرل منسٹرز کی اکاونٹ ہے تو وہ اس کو فالو کر رہا ہے تو اس سے لگا کہ یہ بالکل انہی کا ایک اکاونٹ ہے ایک افیشل اکاونٹ اس کو آہ ویریفائی کر رہا ہے تو انہوں نے جو لکھا وہ بھی میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں دلچسپ ہے آہ اگر آپ آدھ خان تیما سکینل کو فالو کر رہے ہیں سمجھ رہے ہیں کس طریقے سے مریم ملواز حکومت میرٹ کے دعویے کرتی ہے اور میرٹ کے برخلاف کام کر رہی ہے تو یہ ضرور ان کا موقع بھی آنے چاہیے ضرور سنیے میں پڑھ کے سناتا ہوں تین مختلف ٹویٹس کا یہ ہے پہلا ٹویٹ ہے the story is baseless ٹھیک ہے جی ان کا رائٹ بنت ہے میں اس کی اوپر کومنٹ نہیں کروں گا یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں آہد چیبہ صاحب کہ کسی بھی پبلک انٹرس کے پروجیکٹ کو جو کہ بہت سے گاؤں اور ہزاروں لوگوں کو بینیفیٹ کرتا ہو اس کو میرٹ کے اگنس نہیں کہا جا سکتا صرف اس لیے کہ میری وہاں پہ زمین تھی میں نے بھی آپ کے سامنے ساری وضاحت پیش کر دی ہے کہ میریٹ کے اگنس کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں اگر اس میں بہت زیادہ گاؤں ہیں تو بتائیں گاؤں کے نام کون کون سے ہیں کپنے لوگ ہیں کپنے لوگوں کی زمین ہے تو اتنے ہی زیادہ لوگوں کی زمینیں اس سے زیادہ گاؤں وہ وہ تباہ ہو رہے ہیں تباہ ہونے کے مکانات ہیں وہاں پہ کیوں بند نہیں بنا ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ کوئی پولیسی نہیں پولیسی کے بغیر آپ کو نوازہ گیا اور تب پہ نوازہ گیا داکومنٹری ایویڈنس پیش کیا ہے جب آپ شہباز شریف کی گورنمنٹ میں دو ہزار بائیس میں جب حکومت تبدیل ہوئی جب شہباز شریف گورنمنٹ میں آئے اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا فیکٹ فوکس نے ڈاکومنٹری ایویڈنس سے یہ بات ثابت کی ہے تو یہ آپ جواب دینا کہ یہ میریٹ کے اگینس جو جس طرح سے لکھا ہے اس کو سبسٹینشیئٹ کیا ہے پروز کیا ہے فیکٹ فوکس نے کہ بیسی کیوں ایسے گاؤں ہیں باکیوں میں کیوں نہیں بن رہے آپ کی گاؤں اور آپ کا گاؤں تو بالکل اس کے اوپر ہے اور چند چند آپ نے سینکرو لکھا ہے بتائیں ہزاروں لکھا ہے کان سے لوگ ہیں ہزاروں ٹوٹر سو گھر نہیں ہیں بہیک احمدیار کے اندر آس پاس کے گاؤں کے اندر کتنے گھروں کی ٹوٹل زمین بنتی ہے یہ کس طریقے سے آپ ہزار کہہ رہے ہیں دا پروٹیکشن ورک اگینس دا ریور ارویین ایکشن تو ہمیں پتہ ہے تو ایرگشن ڈبارٹمنٹ کا کسی ار ایر ایر بندے کا موقف لے کر نہیں ڈالا ہوا اس کے سٹوری کے اندر کوئی یہ نہیں ہے کہ سورسز سے بات ہوئی تو سورسز نے کہا ایرگشن ڈبارٹمنٹ کے جرجن بھر لوگوں سے بات کیا ہمارا شاہ نے ایک ایک کا موقف لکھا ہے حجین ہوجان کا مورک کیا ہے اوڈیشنل سیکٹری ٹیکنیکل ان کا نام لے کے کوٹ کیا ہے سبائی سیکٹری ایریگیشن واسف فرشید صاحب کا نام لے کے کوٹ کیا ہے پورا تفسیراً ان کا کوٹ دیا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں ایریگیشن ڈپارٹمنٹ کا ہے ان کا کوٹ شامل ہے اس کے اندر آگے چلتے ہیں دوسرے ٹی پر لکھتے ہیں دیز پروجیکٹس آر ایجیکیوٹیڈن روٹین رادر تھوٹ ٹیکنیکل رادر آفٹر 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 تھارو ٹیکنیکل سٹڈیز یہ ٹیکنیکل سٹڈیز کے بعد بنتے ہیں ٹیکنیکل سٹڈیز کے بارے میں میں ارز کر دوں ناظرین آپ کو جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ میرا بھی ایفتالک ایریگیشن ڈپارٹمنٹ سے ہے اور رہا ہے اور مجھے پتہ ہے جتنے بھی اس طرح کے ایریاز ہوتے ہیں ان کے بارے میں ٹیکنیکل سٹڈیز تیار پڑی ہوتی ہیں بنی پڑی ہوتی ہیں مسلسل رفقیت کے ساتھ بنتی رہتی ہیں اپ ڈیٹ ہوتی رہتی ہیں جتنے بھی گاؤں میں باقی ذکر کر رہا ہوں حافظہ بات کے درجنوں گاؤں جو ہیں جن کو یہی خطر ہے وہاں پہ بند نہیں یا وہاں پہ سٹڈ نہیں بنوانی مریم نوال صاحبہ ان کے بارے میں بھی ٹیکنیکل سٹڈیز موجود ہیں رپورٹ کے اندر لکھا ہوا ہے ان کی بھی سب موجود ہیں جو جو سینکڑوں گاؤں دریائے چناب کے کنارے واقعے ہیں سب کی موجود ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کا بنے ہے یہ بات ہو رہی ہے یہ خبر ہے ایک عرب کے قریب پیسہ جو ہے آگے وہ کہہ رہے ہیں اور اگر آپ یہی بات اپنی فیملی کے بارے میں بھی لکھ دیتے کہ آپ کی فیملی کے باقی لوگوں نے بھی کوئی زمین یہاں پہ نہیں خریدتی تو اچھا ہوتا لیکن یہ تو موضوع گفتبو ہی نہیں ہے یہ پتہ نہیں آپ کیوں کہہ رہے ہیں آگے چلتے ہیں آپ بھی آگے been struggling for the project especially after erection of structures on the opposite side of the bank of the bank river few years back. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں دریاہ کے ایک طرف بن گیا یہ بات صحیح ہے ناظرین جب ایک طرف بن گیا تو بہاو دوسری طرف آتا ہے پانی کا تو یہ تو بہاو کا مسئلہ نہیں یہ تو یہ تو ایروجین آف لینڈ کا مسئلہ ہے اور یہ والی صورتحال کے ایک طرف بند بن ہے یہ بھی بیسی ہوں جگہ پہ ہے نا اب لوگوں کو بے خوف دوہزار چوبیس میں نہیں بنا سکتے سوشل میڈیا کے دور میں نہیں بنا سکتے یہی بڑا پرابلم ہے یہ ہر جگہ پہ ہے بیسیوں جگہ پہ یہی والی صورتحال ہے لیکن آپ بس اپنی بات پہ آپ نے جو کرنی ہے وہ بات آپ کر رہے ہیں آہ ان پرنسیپل نو سیٹ پورو ڈیک شوڈ بی کیریڈ آؤ بہرحال یہ تمام چیزیں جو آپ کے سامنے آہات خان چیما صاحب کا موقف بھی رکھا وہ کیا چیزیں بتا رہے ہیں اس کے بارے میں جو اصل صورتحال کی وہ بھی رکھی بہت بڑا سکینڈل آدھ خان چیما کے حوالے سے مریم نواز حکومت جس کے بارے میں چند میڈیا اس سے یہ ریپورٹنگ کرتے رہے کہ بہت ہی میرٹ کی اوپر کام کیا جا رہا ہے آہ میرٹ کی خلاف ورزی نہیں کی جاری کوئی اس فون کال نہیں سنی جاری کوئی سوارش ایسپس نہیں کی جاری یہ صورتحال ہے کس طریقے سے غریب ٹیکسپیرز کا پیسہ کس طریقے سے لٹایا گیا اور جواب دینے کی بجائے تمسکر اڑایا جا رہا ہے جواب دینے کی بجائے مزاق بنایا جا رہا ہے اور ذمہ داروں کو آہ یا کوئی پولیسی جاری کر دینے کے کوئی سنجیدہ جواب دے دینے کے کہ یہ پولیسی تھی اور اس طرح کی باتیں کی جاری ہیں کہ جی جیسے رپورٹ کرنے والے کو کچھ پتہ نہیں تھا اور ہم عالم فاضل ہیں ہم اپنے کل ہیں ناظرین وی لف دیکھنے کا بہت شکریہ